یہ بتائیے گا کہ یہ صوفی عظم پر چلنا اور اس راستے کا جو مسافر ہے اس کے لئے کہا جاتے کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے اور اس راستے پر شاید وہ ہی چل سکتا ہے جس کے لئے بہت زیادہ ٹائم ہو تو ہم عام لوگ جو ہیں ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ فیملی کو بھی چلانا ہے پچھوں کو بھی ٹائم دینا ہے جاب بھی کرنی ہے تو یہ ہمارے بہت مشکل ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں تو آپ کے اس کے لئے کیا بھی چلیں دیکھئے یہ واقعی ایک تاثر ہے بڑا نیگیٹیو سا تاثر ہے اور یہ تاثر اس وجہ سے پھیلا ہے کہ ہم نے راہبانہ زندگی کو نکسپ کر دیا ہے متصفر بانہ زندگی سے جو دیگر مذہب کی روحانیت ہے نا سنگھ اس کے اندر ضرور ہے کہ آپ نے دنیا سے کٹ کر جو ہے جنگل میں بیٹھ سر گیاں میں دیان میں جو ہے وہ اپنا وقت گزارنا ہے مجردانہ زندگی گزار نہیں ہے بی بی بچے کوئی نہیں ہے کام کی کوئی فکر جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ اسلامی روحانیت نہیں ہے اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا دین تو نہیں ہے یہ تو آپ کو وہ سبق دیتا ہے کہ اس طرح اسی دنیا میں رہتے ہوئے اور پنجابی میں ایک ہے کہ ہتھکار والے دل یار والے یہ ہے سارے کے سارا اسلامی نسبت ہتھکار والے that your hand should be involved آپ کے ہاتھوں نے کام کرنا ہے آپ کے دل نے اس کی طرف رہنا ہے اس کی یاد میں رہنا ہے یہ ہے اب آپ مجھے اس میں بتائیں کہ کہاں پر جو ہے وہ تصفف آپ کو روک رہا ہے جناب کہ آپ نے شادی نہیں کرنی آپ نے آپ کے بچے نہیں ہونے آپ نے کوئی کاروبار نہیں کرنا پیرانے پیر حضرت غوصل آزم حضرت عبدالقادر جلانی علیہ الرحمد آپ تاجر سے حضرت بہاودین ذکریا مردانی علیہ الرحمد آپ بہت بہت بڑے تاجر سے بڑے بزنیس فہم سے خود میرے جدے ہم نے ہے حضرت عبدالقادر میں تو یہ تو ایک بڑا نیگٹیو سا پرسیکن ہے یہ نہ کرنے والی باتیں ہیں آپ چلنا نہیں چاہ رہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو اس طرح ساہا ہے لہذا ہم تو کر ہی نہیں سکتے شاید اس میں ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شاید راستہ بہت مشکل ہے اور جس راستے پہ آپ چلیں گے نہیں وہ مشکل ہی نظر آئے گا جو راستہ آپ کی اس نفسِ امارا کو جو ہے وہ تھوڑی گھیس پہنچا رہا ہے سچ بولنا مشکل ہے اس لیے کہ آپ جھوٹ بولنے کیانتی ہو جائیں سچ بولنا کتنا مشکل ہے جناب جھوٹ بولنا مشکل ہے حقیقت کو حقیقت نہ دکھانا مشکل کام ہے حقیقت کو حقیقت بتانا کتنا مشکل کام ہے کوئی مشکل کام نہیں وہ تو ہے ہی حقیقت تو بتائی دیں گے آپ تو آپ اٹیشڈ ہیں اپنے نفسِ امارا سے آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں ورنہ مشکل کوئی بھی نہیں ہے مشکل صرف فیصلہ ہوتا ہے آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو اپنی ترجی کا نہیں پتا اپنی پریورٹی کا نہیں پتا آپ کو یہ نہیں پتا آپ کون ہیں آپ نے اپنے آپ کو جب وہ لاتے ہیں آپ ایک صرف انیمیلسٹک سنس میں کہ میں جو ہے وہ ایک موشرتی جانور ہوں دیکھیں تو صرف یعنی ہماری ٹوٹل ہیومن بینگ کی جو ہے وہ اگر آپ دیفنیشن جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو سکول سے ہی جو ہے وہ پڑھایا چلا جا رہا ہے کہ آپ ایک موشرتی جانور ہیں لہٰذا جو باندر ہے وہ آپ کا چچا ہے یا آپ کا کزن ہے اور آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ ایک مدار پونے والی زندگی جو ہے وہ گزارنی ہو آئی تم اشرف المخلوقات ہو جب تک اپنے آپ کو پہچان ہوگے نہیں اپنے اس سٹیٹس کو ریالائز نہیں کروگے دیکھو یو آر یو آر گوڈس پارٹی او یار تمہارے لیے کائنات کو بنایا گیا تمہارے لیے ابلیس راندہ درگا جو ہے وہ ہو گیا یہ ساری کائنات کا مرکزی نکتہ تم ہو اور تم اپنے شرف پر جانا ہی نہیں جا رہے ہیں سب سے مشکل کام اپنے شرف سے نیچے گرنا ہے یہ ہے تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی فیملی اور یہ ساری لائف کے ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں اور اپنی توجہ ہم نے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم نے توجہ اپنے دل کی طرف رکھتی ہیں اور دل جو ہے نا آپ کا یہ اور کسی چیز میں جب لگتا ہے تو تب آپ کو دل دیتا ہے تکلیف دیتا ہے ایک آپ کے پورے جسم میں نا یہ آپ کا ہاتھ آپ کا دماغ آپ کا ساتھ یہ ساری آپ کی پروپرٹی ہے بنانے والا کہتا ہے کہ یہ دل جو ہے یہ میرا ہے اس میں کسی اور کو نہ بسا ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ اسی لائف میں یہی ڈیلی روٹین کے کام کرتے ہوئے آپ دل میں کسی اور کو نہ بٹھائیں دل میں وہ ہی ہو باقی آپ کریں آپ کام کریں آپ جو پہ جائیں آپ کمائیں کون کہتا ہے آپ نہ کمائیں بی بی بچوں کو پالنا ہے اسلام تو کرتا ہے کہ کسپ حلال جو ہے وہ عبادت ہے تو وہ عبادت ہی آپ کر رہے ہیں صرف یہ ہے کہ اس کو دل میں نہیں رکھنا جب آپ دل میں نہیں رکھتے تو میٹیڈیل آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا وہ ہامفل نہیں ہوتا وہ ہرٹ نہیں کرتا اور آپ اس کا میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں تو یہی زندگی کے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپی جو ہے اس کے لئے ساری جو میں بدل جاتی ہیں کائنات کے اصول بدل جاتے ہیں اس کو بھی بجلی کا بل آتا ہے بھائی وہ ہوا اور پانی کے اوپر زندہ تھوڑی ہوتا ہے تو کمانا تو ہے اس کے اندر میں نے جانا ہے کون ایسا ہے آپ مجھے بتائیں گے جس میں ناکھی آئی تو یہ ایک نیگٹیو پروپاگینڈا ہے ان میٹیریلیسٹک فورس کی طرف سے جو آپ اس طرح سداے کرتے ہیں کہ شاید تصبوب جو ہے وہ that is out of the world تو مشکل ہے وہ سندار ہے وہ مشکل ہے شاید یہ بھی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو اس کام کی طرف جو جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں پروپلوم ان کے لئے آجاتا ہے کہ کیا آپ کو کوئی پروپلوم نہیں آتا ہے پروپلوم یہ آتا ہے کہ آپ کو ادھر سکوپ نظر نہیں آرہا بینفیٹ آپ کو ادھر نظر نہیں آرہا آپ کو یہ دنیا جو ہے اور اس دنیا کا جو مہنچ کی نام ہے وہ آپ کو ادھر سکوپ نظر نہیں آتا آپ کو سکوپ نظر آتا ہے مسیدیز بینزو جی اس کے اندر تو سکوپ ہے جی آپ کا ادھر سکوپ پڑھے پھر آپ یہاں پر آئے پھر آپ یہاں پر پڑھے تو میند تو کی ہے نا حضور اب وہ جو میند کی ہے وہ ایک سکوپ کے تحت کی ہے there was a scope there was a goal and a target in your mind i have to achieve this and you made that target as your priority جو چیز اس کی priority پر ہوگی جو چیز اس کی ترجیح ہوگی یہ اس کو پر سکوپ تو آپ جب وہ سکوپ کہتا ہے تو آدھے اندر بھی وہ یہی کہتا ہے کہ تم اپنی priority کو چیک کرو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس priority پر ہے بھائی ایماندارانہ جائزہ تو لینا وہ تو آتا ہے آپ کے جب آپ ستر سال میں ہو گئے ہیں یا ساٹھ سال میں ہو گئے ہیں تو تب آپ کی ترجیح جو ہے وہ اللہ ہوا اس سے پہلے تو آپ کی ترجیح جو ہے وہ تھی نہیں کیریئر ہے جی میں نے بزنس جو ہے وہ کرنا ہے اور میں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے تو آپ کی priority اور یہ یہ تھا آپ کے لئے میں نے شورت حاصل کرنی یہ آپ کی priority آپ کی priorities ٹھیک ہیں یہ جو ہوتا ہے نا سوھی اور وہ کہتا ہے کہ یہاں تو کیا ہو گیا تو اس نے یہ کیا رہا ہے یہ کیا رہا ہے یہ جاں کی طرف میں ہیں یہ دار کی طرف میں ہیں